محمد الرسول اللہ واللزین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے دوسرے خلیفہ پیغمبر کے دوسرے جانشین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں بے شمار ایسی خصوصیات جو صرف انہی کے حصے میں آئی ہیں ہر صحابی پیغمبر کا یہ پیغمبر کا صحابی ستارہ ہے پیغمبر کا ہر صحابی پھول کی طرح ہے اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے ہر ستارے کی چمک الگ ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار خصوصیات سے اور بے شمار خوبیوں سے ان کو نوازا ہے بکیا تمام صحابہ پیغمبر کے مرید ہیں اور حضرت عمر وہ صحابی ہیں جو مرید نہیں وہ پیغمبر کی مراد ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے نام لے کر اللہ سے مانگا ہے اور بڑی عجیب دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اے اللہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما کیا مطلب اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے دے اور اس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی باقی لوگوں کو باقی لوگ وہ ہیں کہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کا عزت ملتی ہے عمر وہ شخص ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے تو بقیہ تمام صحابہ پیغمبر کے مرید ہیں حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جو پیغمبر کی مراد ہیں پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہیں ادھر پیغمبر دعا مانتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو بگڑ کے ادھر حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو پیغمبر اور صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام میں سریعام جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اہلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم صحیح دین پر نہیں ہمارا دین حق نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ حق ہے فرمایا کہ پھر جب ہمارا دین حق ہے عمر اسلام قبول کرے اور پھر بھی چھپ کر نماز پڑھیں آج ہم چھپ کرنے سریعام جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں گے یہ خصوصیت بھی ملی ہے تو حضرت عمر کو ملی ہے بکیہ صحابہ کی خصوصیت اپنی جگہ لیکن یہ خصوصیت حضرت عمر کے حصے میں آئی ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر میرے بعد اگر تو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اللہ نے عمر میں وہ خصوصیات رکھ دی پیغمبرانہ صفات رکھ دی اگرچہ عمر نبی نہیں ہے لیکن صفات اللہ نے نبیوں والی عمر میں رکھی ہے اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یہ بات بھی حضور نے فرمائی تو صرف عمر کے بارے میں فرمائی ہے یہ حضرت عمر کی خصوصیت ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدیس ہوتا ہے اور میری امت کا محدیس عمر ہے محدیس کا مطلب کیا محدیس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوچتا بھی حق ہے اور بولتا بھی حق ہے محدیس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلکل سچ بولتا ہے جو بلکل سچ بولتا ہے بلکل سچ سوچتا ہے وہ عمر ہے فرمایا کہ میری امت کا محدیس عمر ہے یہ خصوصیت بھی آئی ہے تو حضرت عمر کے حصے میں آئی ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کے لئے غصہ کرنا منع ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ نہ کریں پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ لا تقذب غصہ نہ کیا کرو لیکن عمر وہ صحابی جن کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ عمر غصہ بھی کرتا ہے تو اللہ کو عمر پہ پیار آتا ہے عمر کا غصہ بھی ایسا ہے کہ اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور حضرت عمر کا غصہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اشدتاعو الالکفار یہ عمر ایسے آدمی ہیں کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں عمر کا غصہ کرنا بھی برحق ہے اگر یہ خصوصیت ملی ہے یہ بات اگر ملی ہے تو صرف حضرت عمر کو ملی ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے عمر تو ایسے صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ جس سے شیطان ڈرتا ہے وہ بھی عمر کے بارے میں فرمایا یہ خصوصیت بھی ملی ہے تو صرف عمر کو ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عمر کو فرمایا تھا حضرت عمر عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر اے میرے بھائی حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے اے میرے بھائی عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مجھے بھول نہ جانا کتنی پیاری بات حضور عمر کے بارے میں فرمارے ہیں یہاں پر جو حضور نے عمر کو بھائی فرمایا یہ بھائی دینی بھائی ہے امان کے اعتبار سے بھائی ہے کبھی کوئی بات اس پر اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی کیا فرما رہے ہیں حضور نے عمر کو بھائی کیا دیا یہاں پر بھائی سے مراج دینی بھائی ہے امانی بھائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھائی قرار دیا عمر کو دیا ہے یہ عمر کی خصوصیت ہے اور اگلی خصوصیت حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں عمر میرے لئے دعا کرنا دونوں چہان کے سردار امام الانبیاء ختم المرسلین حضرت عمر کو فرما رہے ہیں عمر وہاں جاؤ گے عبادت کرو گے تواف کرو گے صفہ مروعہ کی سعی کرو گے اپنے لئے دعایں کرو گے جب اپنے لئے دعایں کرو گے مجھے بھی اپنی دعاوں میں شریک کرنا مجھے اپنی دعاوں میں بھول نہ جانا اسی طرح حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً تیس کے قریب ایسے مقامات ہیں تیس موقعوں پہ مشورہ دیا زمین پہ اللہ نے عرش سے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی یعنی یوں کہیے تیس مرتبہ ایسا ہوا تیس موقعوں پہ ایسا ہوا حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں اللہ کو ان کا مشورہ اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دیتے ہیں تقریباً تیس کے قریب مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر کے مشورے پر قرآن کی آیت اتری ہے اللہ سے دویلت اللہ ہم سب کو حضرت عمر کی فضیلت سامنے رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے